دو باتیں جو سمپلی ہم لوگ زیون میں کرتے ہیں اس لئے کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی باتوں سے بہت لوگ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں سمیں نہیں ہوتا ہے ان کے مند میں سوال رہتے ہیں کہ اگر اس سیلیبرٹی سے یہ سکسیت سے اگر یہ سوال کیا جائے تو کیا جواب دیں گے چھتیزگڑ میں چھتیزگڑ ساشن کے پندرہ سال تک منتری رہے سری راجی سمولا جی ہمارے ساتھ میں ہیں دو باتیں جو گوڑ بات میں کہتا ہوں کہ چھتیزگڑی نام ہے گوڑ بات لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ باتچیت ہے کہ اسی کی سروعات کرتے ہیں اور جاننے سمجھنے کا کوشش کرتے ہیں کہ ان کے جیون میں سفلتا سفلتا بہت سارے جو ہے آلوچک پرسنسہ کرنے والے کتابیں کیا پسند آتی ہے راجیس بھی آپ کا سواگت ہے دو باتیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کہ جیون کی دو مولے جو ہیں نیتک مولے کیا کچھ خاص ہو سکتے ہیں دیکھیں جیون کے اندر کچھ سدھانت کچھ وچھ وچار ہونا چاہیے آدمی کے جس فیلڈ میں ہم لوگ کام کرتے ہیں ویاب پاری ہیں تو ویاب پاری میں بھی اس کی اپنی سیم کی ایڈنٹی ہونا چاہیے اس کی گوڑ بیل ہونا چاہیے اور اس کے اندر وہ کیا اس جسا میں کیا کام کرنا چاہیے اس کا ویجن اسپسٹ ہونا چاہیے جیون میں آدھے ادھورے سپنے سے کبھی لکش پرابت نہیں ہوتا اس لئے اسپسٹ سوچ اور ویچار کے ساتھ میں آدمی کو جب کسی چیز میں اس کا سیم کا ہیتو انوالمنٹ ہو جاتا ہے تو نیڈنے کرنے میں تکلیپ آتی ہے میں یہ کام کر رہا ہوں جنہیت میں کر رہا ہوں جنتہ کے لیے کر رہا ہوں یہ میرا اسپسٹ مطلب تو اس کی سوچ اکتم اسپسٹ ہونا چاہیے بیاب پار کر رہا ہوں میرے نیم اور یہ میرے سدھانت ہیں میں ان دونوں سے بھی کوئی سمجھوتا نہیں کرتا تیرے کو جمعے تو ٹھیک نہیں جمعے تو ٹھیک لیکن رازنیتی میں جس فیلڈ کو میں فالو کرتا ہوں اس میں اتار چڑھاؤ کہ جندگی میں کئی چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ کبھی کمپرمائز نہ کرنا چاہتے ہو تو بھی مجبوری میں کرنا پڑتا ہے لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں وہ بھی ایک تیٹ ہے اسٹیٹ ہے اسٹیٹ فارویٹ بات کرتا کئی ایک کوئی اس چیز کا احساس ہوتا تو کئی لوگ بولنے میں سنکوچ بھی نہیں کرتے کیونکہ ان کو لگتا ہے رہے یار اس نے ایک دم سیدھا بلکل منع کر دیا جو چیز جیون میں نہیں ہو سکتی بہت چیز اس پر سنچے بھروسہ ٹوٹنا نہیں چاہیے مطلب اگر یہ کہیں کہ راجیس مولد جی کا دو جو ہے اگر سیدھانت ہے ایک تو اسپسٹ وادیتہ آپ کی نیتک مولیوں میں کہ بلکل ٹرانسپرنسی کے اسپسٹ بولنا چاہیے میرا مت اسپسٹ ہے اس باب نہیں راج نیتی میں بہت کم راج نیتی کے اندر جو کام نہیں ہو سکتا اس کام کو سیم پہلے پکتا کر لو کہ واقعے میں یہ کام نہیں ہو سکتا ہے اگر وہ کام آپ نہیں کر سکتے تو بتا دو بھائی کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا یا یہ کام میرے سے نہیں ہو سکتا بندو دیکھ لے لیکن وہ کام اگر میرے سے کوئی مرا سمرتھگ یا کوئی دلال ٹائپ کا ویکتی آگے کرا جائے وہ کام اگر ویکتی کا ہو جاتا ہے پھر تو اس کی ویسوسنیتہ پہ پر پرستواتے چھننے لگ جاتا ہے اس لئے کسی کو نہ بولنے کے پہلے سیم اتنے کلیر کر لو کہ ہاں واقعی میں یہ کام میں نہیں ہو سکتا اس میں اڑچن ہے تو اس کو بتانے میں بھی کوئی تکلیف نہیں وہ تھوڑے دن جرور اس بات کو سوچے گا لیکن چار دن بعد بولے گا کہ نہیں یار اس ویکتی نے اس پرستو بول دیا میں یہی سے بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ جیون میں بہت سارے آلوچک ہوتے ہیں ایک طریقے سے کہا جائے کہ آدمی کی خود کی چنتن کرنے کے لئے کہ اس کے اندر میں کم ہی کیا ہے کیا آلوچک آپ کی دو کمیاں بتاتے ہیں نہیں بتاتے ہیں بالکل آلوچک لوگ اور آلوچنا کو کبھی نندہ نہیں سمجھنا چاہیے میں اس بات کو سیوکار کرتا ہوں اس کا اپنا ایک نجریہ اس کی اپنی ایک سوچ ہے اس سوچ کے آدھار پر اس ویکتی نے میرے بارے میں اپنا من مت ویکت کیا مت بھید ہونا چاہیے من بھید نہیں ہونا چاہیے سوچھا آلوچنا پرتیس پردہ کی آلوچنا ویچاروں کا آدھان پردھان یہ جیون کا مول سارانس ہونا چاہیے اگر کسی نے اچھی بات کہیں تو اس کو اکشپ کرنا چاہیے سویکار کرنا چاہیے منتھن کرنا چاہیے اور بھویس میں وہ پونہ پرتی نہ ہوں یا بھویس میں اس ٹائپ کی کوئی چیز نہ ہوں اس کے لئے جب آپ سہم اس چیز کو منتھن کرتے رہیں گے تو میں مان کے چلتا ہوں کہ جیون میں اچھے نینڈن لینے کے لئے بھی آپ کو اوسر ملتا ہے میں آپ کے ساتھ میں ایک چیز اور سیر کرنا چاہتا ہوں کبھی کبھی ایسے فیصلے ہوتے ہیں اتی حصہ میں ہویا آتے ہیں گسے میں ہویا آتے ہیں جس کا درگامی پہنی نام ٹھیک نہیں آتا ویسے سمیں ان فیصلے لینے کے لئے آپ چوئیس گھنٹے کے لئے چھوڑ دو اس کو بھول جاؤ چوئیس گھنٹے اس چیز کو آپ اس فیصلے کے اندر ویچار کرنے کے لئے چوئیس گھنٹے میں اتنا منتھن ہو جائے گا کہ اپنے آپ اس کا پازیٹیوی ریزلٹ آپ کے آہتوں میں آ جائے گا کیا کہنا چاہو گے جو آلو چنہ کرتے ہیں آپ کی ان کو میری سبکاملہ ہے ان کے پردائی کیونکہ وہ ویکتی آلو چک نہیں ہے انہوں نے کچھ عوستہ میں کمی دیکھی ہوگی کچھ صبحوں میں کمی دیکھی ہوگی میں اس کو غلط نہیں مانتا راجس مرد کی اگر پرسنسہ کی جائے تو پرسنسہ کیا کہتے ہوں گے آپ کے بارے میں کہتے ہیں میرے سے بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں آپ نے آپ بول ڈیسیجن لیتے ہو آپ کام کرتے ہو آپ ڈیولوپمنٹ میں کی جو لکش لے کر کے چلتے ہو اس سے پیچھے نہیں ہٹتے ہو چاہے کوئی کتنا کچھ بھی کہے آپ نے سوچ لیا کر کے دکھاتے ہو میرا ادیس اس پسٹ ہے میں جن چیزوں کے لیے میدان میں آیا ہوں جنتہ ایک پرتندی ہونے کے ناتے جنتہ نے میرے کوئی انفرارسٹرکچر ڈیولوپمنٹ ملبو سویدہ پہنچانے کے لیے انہوں نے اور جن سیوک کے روپ میں جتنے کام ہیں اس کو اماندائی سے نرون کرنا میرا کام ہے میں اس میں یہ نہیں سوچتا پکچھ کیا ہے وپکچھ کیا ہے میں اپنے ابھیان میں لگا رہتا ہوں کیا کہنا چاہیں گے جو فالور سے یا پرسنسہ کرتے ہیں راجنیتی میں اتار چڑھاواتے ہیں ستہ آنا جانا یا وپکچھ میں رہنا یہ راجنیتی کے اندر ایک پارٹ رہے آپ کا دھے سپسٹ ہونا چاہیے آپ کی سوچ سپسٹ ہونا چاہیے اور جس چیز کو یا جس کام کو آپ لے کر کے چلیں اس کام کو پرن کر کے جن سیوہ کی کام کی گتی کو بڑھانے میں اپنا یوگدان رہے یہ بات ہمیں سے یاد رکھنے کا ہے بہت اچھی بات ہے دو چونوتیاں جو لگتی ہیں آپ کے جیون میں آئیں اور بڑی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑا آپ کو دیکھیں سامانی روپ سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی جس کو جیون میں نہ تم میں سیوکار کر سکتا ہو نہ سماسیوکار کر سکتا میں ان سب چیزوں سے گجڑ چکا ہوں میں اتنا چپ چکا ہوں دونوں چیزوں چکے میں تو جیون مطلب ایک پرکار سے کہہ ہے کہ راجنیتی جیون کے اندر میرے اوپر جیسے آروپ لگا ہے اس آروپ کے اندر یہ کہہ سکتا ہوں کہ راجنیتی میں آدمی لوٹ کر کے واپس نہیں آسکتا یہ ویسواس تھا یہ پائٹی کا ویسواس تھا یہ جنتہ کا ویسواس تھا کہ لوگوں نے میرے خلاب میں جس پرکار کا پریتنے کر کے بدنامی کر کے چلیت رہتیہ کرنے کی کوشش کہ اس کے بعد میں بھی میں اپنے آپ کو آج راجنیتی میں کہیں سروششت رکھ رہا ہوں تو اس میں اس ورگی سب سے بڑی دین ہے اور یہ میرے سماج میرا پریوار یہ جنتہ اس کا ویسواس ہے راجنیتی میں ویچاروں کی مدبھنیتہ ہونا چاہیے ڈیبیٹ ہونا چاہیے سمباد ہونا چاہیے کوئی تکلیپ نہیں لیکن راجنیتی میں چلیت رہتیہ کا کوئی سٹھان نہیں ہونا چاہیے بہت اچھی بات ہے کہ کہا بھی جاتا ہے پولیٹکس میں بلو دا بیلٹ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے یہ اس بات کا دھیان دکھا جائے کیونکہ مانو مانو ہا ریز دیش کی ہم سب ناغرک ہیں یہ جیون میں دو لوگ جو جن سے بہت زیادہ پربھاویت ہوئے گا دیکھیں میں سامانے تو میرے پریوار کا سپورٹ تھا میں سنگل بیٹھتی ہوں رائیپور میں راجنیتی دیرستری سے اگر دیکھیں تو میرا یہاں تو نہ تو کوئی کمبہ تھا نہ کوش تھا مانو گوین سارا یہ سنگھٹن منتری تھے 1981 سے میں ان کے ساتھ میں کام کرتے کرتے پارٹی میں کام کر رہا پارٹی کے کارکرتہ میری پونجی رہی ہے ایک چھوڑے سے سامانے کارکرتہ کو اگر اس اسطحان تک پہنچانے میں کسی کا یوگ دھن رہا تو میں اپنے ان کارکرتہ کو نمن کرتا ان کو پرڑام کرتا کہ ان کی محنت اور اس پارٹی کے پرتی میری نشتہ یہ میرے جیون کے دو لکش رہے ہیں بہت اچھی بات ہے اگر دھرمی کی بات کی جائے تو دھرم میں کیا وشواث کرتے ہیں کیا لگتا ہے کہ کوئی سی دھرمی کتابیں آپ پڑھتے ہوں گے دھرم پر وشواث سے پرنا آستہ ہے مانو سماج کو سعی دیسا میں لے کر کے جانا مانو چنچل دماغ ہوتا بھٹکتا ہے ویسے سمائے سعی ماجرسن پر آپ تک کرنا سنت مہاتماؤں کے سرکشن میں رہنا ان کے اپدیسوں کو اپنے جیون میں پالن کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے آپ کو اس میں ملا لینا گھل مل جانا ان کی کچھ چیزیں اپنے آپ مانا سپٹل پہ آتی رہتی ہے کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ سامانیتا میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ ہر چیز کے پیچھے اگر تپیس بھائی آپ سے میری ملاقات ہے تو یہ بھی پربھو کی دینے نہیں تو نہ تمہیں نے سوچا تھا کہ تپیس جسے میری ملاقات ہوگی میں اس لیے مانتا ہوں کہ ہر چیز کے پیچھے کہنے کہیں اسور کا ہاتھ ہے اور اسور ہی ہم سے کرواتا ہے اگر یہ مانا سیوہ بھی ہم کر رہے اور میں اسور کے پرتین رینی ہوں جیوان کا بلکل اسی طرف سے کہ دیسٹینی تیہ ہے ہم سب کو ماننا چاہیے سفلتہ کے لیے آپ نے پندرہ سال تک ہمانتری پر سبھی مان رہے اور بہت سارے کام کہ سفلتہ کے لیے کیا خاص دو چیز جو کارکرتاؤں کو لگتی ہے وہ کہنا چاہیں گے یا سمانے آدمی کو بھی سفلتہ پراب کرنے کے لیے میں نہ تو پریشروں میں کبھی سنکوچ مت کرو دوڑیں گے دس دوڑیں گے ایک واس ہوگا ایک ایک نمبر آئے گا اگین 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 چرے ویتی چرے ویتی چلتے رہیے چلتے رہیے دھور کھڑی منجل انگیت کر تمہیں بلاتی ہے ساہاں سے بڑھنے والوں کے ماتھے پر ٹلک لگاتی ہے ہمیں ساہاں کے ساتھ میں آگے بڑھئیے یہ مان کے چلیے لکش اسپشٹ ہوگا دھے اسپشٹ ہوگا تو یہ مان کر کے چلیے لکش پرابت کرنے میں آپ کبھی سنکوچ نہیں کریں گے آپ کو لکش آج نہیں تو کل جرون ملے گا اسفالتہ کے لئے آپ کی نظر میں دو بڑے کاران کی لوگ اسفالتہ کا سامنا کرتے ہیں درڑ اچھا سکتی نہیں ہے من میں ایسا کرلوں کیا یہ ہو جائے گا کیا جو تیگڑم باجی دماغ کے اندر آتا وہ پہلے میں اپنا سوچتا ہے وہ آدمی کیونکہ سب سے پہلے اس کے من میں میرے سبدا ہے میرے لئے کیا ہوگا میرا کیا ہوگا تو آدمی آدھی تو دوڑا میں ختم ہو جاتی ہے اس کی کیونکہ وہ ہر چیز کے پیچھے میں کھوستا ہے اور میں اس لئے کہتا ہوں کہ جیون میں لکش کو پرابت کرنے کے لئے اپنے آپ کو اس میں جھوک دو صدت سے پیار کرو صدت سے محنت کرو صدت سے لکش کو پرابت کرنے کے لئے صدت سے لگ جاؤ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ آپ کو پرابت نہیں ہو سکتی بہت اچھی بات ہے لکش کے بارے میں تو آپ نے بہت اسپسٹ کر دیا اور کوئی ایسا لگتا ہے کہ یہ اور لکش ہے آپ کا کہ چھتیز گڑھ کی خوشیالی چھتیز گڑھ کی لوگ چھتیز گڑھ کی جنتہ کے لئے آپ کے مند میں اور کیا بیچار آتا ہے دیکھ یہ چھتیز گڑھ جسپسکہ کا سانتی پریے ٹاپ ہوئے چھتیز گڑھ مانو سماج کے ایک اکونی پہل ہے میں اس بات کو اس لئے کوٹ کر رہا ہوں جاتی ورگ سماج سے اوپر اوٹ کر کہ چھتیز گڑھ میں بھائیچارہ پرم مبت ہے چھتیز گڑھ کے اندر کبھی بھی الگاوادی بھاسا ہے نہیں ہے کچھ لوگ اس بھاسا کا پریوک جیرور کرتے ہیں کچھ آنترک آتنگوات ہے نقسل جیسی کچھ سمسیہوں سے ہم جونج رہے وہ بھی سمیہ ختم ہو جائے گی آنے والے سمیہ میں چھتیز گڑھ سب سے بڑی خاصیت ہے اس چھتیز گڑھ کے اندر چاروں طرف دیوتاو کا واس یہاں پک پک کے اوپر ڈگر ڈگر کے اوپر مانو تا وراج اور میں اس بات کو کہتا ہوں کہ جب چاروں طرف سکتی پیٹ ہے اور سکتی پیٹ کی اورجہ جو ہمارے کو ملتی ہے وہ صحیح دیسہ اور صحیح سنکل کو لے کر آگے جانے کے لئے پریریت کرتی ہے چھتیز گڑھ چھوٹا راج ہے سمردسالی راج خوشیال راج ہے اور میں دیش کے ان اگلی راج میں چھتیز گڑھ کو دیکھتا چھتیز گڑھ کھڑا ہوگا سبلے بڑھیا چھتیز گڑھیا اسی لئے کہا جاتا ہے آپ کے من کی کوئی اور بات اسور نے جیون میں سب کچھ دیا ہے میں اسور کے پرتی رین ہوں جنتہ کے پرتی رین ہوں میں تو اتنا ہی کہ سکتا ہوں کہ جب بھی کچھ کام کروں تو صحیح دیسہ کہ ایسے کوئی واق یا ایسی کوئی چیز نہ ہو کہ جس سے کسی ویکتی کو ٹھیس پوچھے منوش چھوٹی میٹی گلتیاں ہوتی ہے جیون میں لیکن اپنی گلتی کو سہشتہ سے سکھا لینا اور آگے بڑھنا یہ منوش کی سب سے بڑی آج آوش شکتہ ہے یہ بات آپ کی دل کو چھوٹی ہے کہ منوش ہے گلتیاں ہوتی ہیں لیکن مانوتہ برقرار رکھنا آپ کی سہلتہ سہجتہ اور یہ جو بھاؤ ہے وہ انتصم ہمارے من میں آتا ہے اور یہ بھاؤ کے لیے میں آپ کا پڑام کرتا ہوں کہ یہ بھاؤ کو آپ کو ہمیشہ بنائے دیا ملیوان سیکھیں ہم کچھ آپ سے یہ بات کے ساتھ میں جو ہر جو چھتیز گاڑ اور ہم لوگ جائن ہے تو جائ جین 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 تپیس بھائی سب سوستر منگل رہے اور آج جیسی ہم کرونا جیسی ویف ویماری میں مانو سوات کی سیوہ کر سکے یہ آپ سب کا پریم سیوگ بنا رہے یہ آم جنت سے آگرہ کرنا چاہتا ہوں